اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان زبیر نیازی صاحب اس وقت موجود ہے اسلام علیکم سر کیا لگ رہے ہیں آپ پوزیشن کیا ٹنڈے شنڈے پکڑے ہوئے ہیں آجی بات سے حفاظت ہو کرنی ہے نا اپنے لیٹر کی کیا اداروں پہ اعتماد نہیں رہا جو خود حفاظت کرنے آگئے ہیں اپنے لیٹر پہ ہمیں کسی پہ اعتماد نہیں ہے اس کی جان کو خطرہ ہے اور ہم اپنے لیٹر خود حفاظت کر رہی ہیں تو بندے کو جو پیش کرنے ہیں تو کیا سکیورٹی کلیرنس آئے گی پھر ہی پیش کریں گے کیا سکیورٹی کلیرنس نہیں چاہیے ہمیں اس کی اس کی گون ابھی پوری طرح سے نہیں ہیل ہوئی اس کو جھٹکا لگ گیا تو اس کو پلاسٹر لگ جائے گا دوبارہ سے اس کے ہیلت یشیوز ہیں اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی اور جنہوں نے اس آگ ڈار کو بڑی آسانی سے اشتیاری کو وہ سیدھا جا کے حلف لینے چلا گیا اگر آپ اس کو دیکھیں وہ جو پچاس روپے کے سٹام پہ مل سے باہر چلا گیا جس نے گرنٹی دی کہ وہ واپس آئے گا وہ ملکہ وزیریہ زمان گیا تو پریشانی کی بات صرف یہ رہ گیا کہ عمران خان پیش نہیں ہو رہا اور یہاں پہ سلمان شباز کو کلیر ایس مل جاتی ہے تو یہ لوگ آ جاتے ہیں تو یہ چیزیں عمران خان کے لیے کیوں نہیں ہیں بس وہ آپ کو بتانا کہ وہ یہ غیبانہ مدد ہوتی ہے غیبانہ مدد اس وقت ملک کے دو نمبر لوگوں کے ساتھ ہے سر وہی غیبانہ مدد بسیت ہے کہ وزیراعظم لگانا ہے بلاول بھٹوں کو وہ تو بلاول کے پاس کو بندے ہوں گے تو لگے گا نا اور بغیر ووٹوں کے تو نہیں لگ سکتا نا اور شباز شریف بھی تو لگی گئے وہ تو ابھی اسیملی بنی پڑی تھی اس میں توڑ جوڑ کر دی اگلی اسیملی کون لے کے آئے گا بلاول کو اسیملی ہوں اپنا الیکشن جیجھ جائے تو بڑی بات ہے الیکشن کب دیکھ رہے ہیں الیکشن دیکھ رہے ہیں جلدی کتنی دیر تک کتنی دیر تک حالات ملک کے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں ملک کے حالات الیکشن کی طرف لے کے جائیں گے ابھی یہ جو سیچویشن ابھی بنی ہوئی ہے کرنٹ سیچویشن ڈنڈے اٹھا کہ گھومنا پھرنا پڑ رہا ہے یہ کب تک رہے گا ایسے دیکھیں یہ مہینے سے اوپر ہو گیا آپ کے سامنے ہی ہے کوئی دن آپ کو نظر آیا کہ چارج نہیں تھا تو آج انہوں نے ہلکا سا وہ ایکشن کرنے ہی کوشش کی تو اور مزید جذبے سے بھر کر باہر آ گئے کا غات عوام ختم کرے گی انشاءاللہ اور اچھی بات ہے ہم تو ویسی قوم پوری جاگ چکی ہے لیکن ان کی نیدیں حرام ہوئی ہوئی ہیں کمپنی بزید ہے کہ وزیر عظم لگانا ہے اب بلاول بٹو کو کمپنی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ پبلک لیمٹیڈ کمپنی ہے اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے اب یہ پرائیوٹ لیمٹیڈ کمپنی نہیں ہے کہ چار لوگوں نے بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے بلاول کو لگانا ہے بلاول نے کیا کیا ہے جو بلاول کو لگانا ہے اب جو لوگ ایک کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر چیئرمن بنیں گے کیا وہ ملک کے وزیر عظم بنیں گے جن کا پتہ ہی نہیں ہے وہ وزیر سیرو تفری بناوا ہے بطور وزیر خارجہ کیا کارکردگی ہے بلاول نے آج تک کو کام کی ہے اپنی ذاتی حصیت میں کچھ نہیں کیا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو فیصلے کرنے دیں یہ ہمارا بہت بڑی بادکسمتی ہے جب چند لوگ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کس کو آگے لانا ہے کس کو نکالنا ہے اس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے ملک کا سوچو بھائی اور عمران خان کو گرفتار کرنا ہے کیوں گرفتار کرنا ہے بھی جنہوں نے چوڑیاں کی ہیں ڈاکیں مارے ہیں وہ دندناتے بھی رہے ہیں اور عمران خان کو گرفتار کرنا ہے عوام اب یہ نہیں ہونے تھی وہ بدی جی جب چاچو پرائم نیسٹر بنے تو مٹھائییں ڈار لی تھی ایک دوسرے کے موں میں اب رات سے وہ کہہ رہی ہے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس کو یہ سمجھ آگئی ہے نا اس کو یہ سمجھ آگئی ہے کہ ساٹھ رپے کلو والا ہٹا شباز شریف کے کپڑے بیج کے بھی سستانی ہوا جو کہتے تھے زیر کھانے کو پیسے نہیں ہیں وہ کشکول اٹھا کے بھیگ مانگنے جاتے ہیں ٹرپل سیمن جہازوں میں سو لوگوں کو سویزر لینڈ لے کے چلے جاتے ہیں کہاں گیا وہ نو عرب ڈالر جو کہتے تھے اخباروں میں بڑے بڑے اشتہار لگائے تھے کہ جی ہمیں مل گیا ہے وہ نو عرب ڈالر تو نہیں ملا لیکن عوام کو جو ہے وہ گیس کا نیا بل ملنے لگا ہے جس کا تین ہزار آتا تھا اس کا پانچ ہزار آئے گا جس کا دس ہزار بجلی کا بل آتا تھا اس کا پندرہ ہزار بجلی کا بل آئے گا اور اس سے پہلے آپ دیکھیں مہنگائی میں جو اضافہ پہلے چالیس فیصد ہو چکا ہے اب جو پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں نیا اضافہ کر دیا گیا بھئی عمران خان وزیر آدم تھے پیٹرول ایک سو انچاس روپے پہ تھا آج دو سو بھتر روپے میں ہے ڈیزل ایک سو پنتالیس روپے والا دو سو اسی روپے میں ہو گیا ہے سر ڈیزل سے مجھے یاد آیا جب پیٹرول ایک سو انچاس پہ تھا تو ایک بندہ بڑی دور سے ایک بڑا لانگ مارچ لے کر آیا تھا تو آج کل وہ کدھر ہے آج کل وہ لسیاں پی رہے آج کل جو ہے وہ لوٹ مار میں مشغول ہے اس کا نام ہے فضل رحمان اور فضل رحمان شباز شریف واسی والی زرداری یہ ایک ہی سکھے کے دو روخ ہیں انہوں نے تو ملک کا نقصان کی ہے ان سے بڑا ڈاکو ہے ہی کوئی نہیں ہے یہ ڈاکووں کو باجوا جو ہے یہاں پر اقتدار دے کے خود دبئی چلا گیا ہے وہاں پر یہ مالز میں پھر رہے دبئی کے سنگنلز کی اوپر پھر رہے اور یہ کہتا تھا کہ میں عمران خان کی جو ہے وہ آڈی اور ویڈیوز جو ہیں وہ خود ٹیپ کرتا رہا ہوں خود بناتا رہا ہوں ہمیں تو نہیں ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ کا کام کچھ اور ہے آپ کی کوئی نہیں ذمہ داری کچھ اور ہے لیکن آپ جو ہیں وہ بدقسمتی سے ٹیپے بنانے کے اوپر لگے ہوئے کیا لگ رہا ہے کیونکہ چہرے تو کافی بدل چکے ہیں نظام نظر آ رہا ہے کو بدلتا ہے نظام بدلے گا نا ہماری جدوجہد نہیں نظام بدلنے کی ہے ہماری جدوجہد حقیقی آزادی کے لیے بھائی عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن ہم اس کو اب ممکن نہیں ہونے دیں گے عمران خان بھائی بائیس کروڑ عوام کے لیڈر ہے آہ کوشش ہیں لیکن گرفتاری شواری بڑا مشکل کام ہے بڑی دل ہی بڑی دور ہستا ہے کوشش انہوں نے بڑی کی کہ یہ حالات واقعہ اس طرح موٹ سکے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس ایسے حالات اور واقعات ہیں کوشش کرتے رہے یعنی یہ وہ کیس ہے کہ جس میں سب کے زمانتے ہو چکی ہیں اور ایک سو نو کا کیس ہے اور ایک سو نو کے کیس میں تو فرق کوئی نہیں پڑتا اس سے آہ لیکن شرارتیں نظر آتی ہیں ایک ہی وقت میں دونوں کا خارج ہونا پھر انہی بات کو آگے لے کے چلنا تو یہ والی ساری جو چیزیں یہ تکلیف دیتے ہیں سر یہ کیا ہوئے کہ ایک کا ٹائم منڈے کو مل گیا اور ایک کو آہ جو خارج کر دیا گیا دیکھیں وہ آہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ یہ بھی دیکھیں نا کل آج جو ہے نا گیارہ بجے آئی جی سے ملاقات ہے انہوں سیکیورٹی کے انظامات دیکھنے ہیں وہ سیکیورٹی کے انظامات بہتر ہوں گے کچھ چیزیں بہتر ہو سکیں گی جب تک وہ تسلیل نہیں کر پاتے جب انہاں سب نہیں جائے گی تو سر کیا لگ رہا یہ جو آپ ابھی ساری گہمہ گہمی دیکھ کے آئے ہیں تو یہ ملک تو خانہ جنگی کی طرف نہیں آپ کو نظر آ رہا سر آپ قانون کو بڑی اچھے سے جانتے ہیں کیا لگ رہا ہے منڈی کی کیا پوزیشن ہے اس کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کر دیں دیکھیں میں بتاؤں بیل تو رائٹ ہے بیل رائٹ ہے تو بیل تو اب روک نہیں سکتے جو مرضی آپ کہہ لیں منڈی کو پیش ہونا پڑے گا خان صاحب لیٹس سی ابھی وقت سے پہلے نہیں بتا سکتا اگر آئی جی اگر دے دیتا ہے آپ کو کلیر انس سکیورٹی کی پھر تو پیش ہو جائیں گے نہیں دیکھیں یہ سارے حالات دیکھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا یعنی ابھی اگر کہیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے سر بہت جگہ آپ کے وقت دینے کا یہ منڈی کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ بتا نہیں سکتا کوئی خبر ہوگی ان کے پاس تو دیکھتے ہیں آئی جی اگر تو ان کو کلیر انس دیتے ہیں تو پھر خان صاحب کو شاید پیش کر دیا جائے ورنہ تو نہیں خیارہ کیے گا اپنا بھی اپنے چینل کا اجازت دیجئے لاحفظ عمران خان کی جو ہے وہ آڈیو اور ویڈیوز جو ہیں وہ خود ٹیپ کرتا رہا ہوں خود بناتا رہا ہوں ہمیں تو نہیں ہمیں تو سمجھتے تھے کہ آپ کا کام کچھ اور ہے آپ کی کوئی نہیں ذمہ داری کچھ اور ہے لیکن آپ جو ہیں وہ بدقسمتی سے ٹیپے بنانے کے اوپر لگے کیا لگ رہا ہے کیونکہ چہرے تو کافی بدل چکے ہیں نظام نظر آرہا ہے کو بدلتا ہے نظام بدلے گا نا ہماری جدوجہہد نہیں نظام بدل نہیں ہماری جدوجہہد حقیقی آزادی کے لیے بھائی عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن ہم اس کو اب ممکن نہیں ہونے دیں گے عمران خان بھائی بائیس کروڑ عوام کے لیڈر ہے